فرشتے جو ہے وہ ابنہیم علیہ السلام کے پاس آئے دو فرشتے اور انہوں نے ابنہیم علیہ السلام کو جزا دی بڑ نیوز دی کہ بھڑاپے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عدد فرما رہے تو ابنہیم علیہ السلام بڑے خوش ہو اور انہوں نے بچنا پکا کے لے دیا رہی اور فرشتے تو نہیں کھانا کہتا ہے اس طرح سے انہوں نے انکار کر دی لیکن بڑ نیوز بارہ میں نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھڑاپے کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بتائیوی حدود کو پروس کر دی اللہ تعالیٰ کی بتائیوی شریعت کی دھجیاں رہا کر دی تو ان کو ہم عذاب دینے جا رہے اور پھر یہ ہوا کہ جب وہ وہاں پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے نیوز علیہ السلام کو مولد دی کہ آپ اور آپ کے جو ساتھ ایمان والے ہیں آپ رات اور رات یہاں سے نکل جائے کیونکہ صبح صبح اس بستی پر عذاب آنے والا ہے اور پھر عذاب آیا اتنا زبردست اور شدید عذاب آیا کہ پہلے تو اس پوری قوم کو پٹا دیا گیا زلزلوں سے ہلا دیا گیا اور اوپر سے پتھوں کی بارش ہوئی جو کہ ہر اس شخص کو جا کے لگی جو کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کرنے والا تھے تو اللہ تعالیٰ ان واقعات میں بھی آپ کو بتاتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے لین پر چلنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے فیور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا ان کے اوپر رحمتہ معاملہ کیا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے ان کے ساتھ شدید عذاب ہوا تو یہی کامل اللہ تعالیٰ کا آج بھی جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے گا اور وہ یہ سمجھ سا ہے کہ وہ بچ کے لکل جائے گا تو کہاں بچ کے جاؤ گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے فی اخوان کافی آگو سے ہیں آسمانوں میں بھی دکھا لیں گے اور تمہارے اندر بھی دکھا لیں گے حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے حق نازل ہوگے تمہارے اندر ہمارے انفس میں کون سے ایسے پروف موجود ہیں وہی جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا پھر اس کی نسل ایک قسم کے خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے بنائی اے انسان اے متقبت جو تو زمین پہ دلدناتا پردر لگے نافرمانیے کر رہے تو اپنے آریجن پہ تو آئے کہاں سے یہ آنکھیں تیر پاس کھاں سے آئیں تو نے کسی دکھان سے کھلی دی یہ کھاں کھاں سے آئے یہ دل کھاں سے آئے یہ ہاتھ پاؤں تیر پاس کھاں سے آئے سالی عمر تو ان کی پیمنٹ کرنا چاہے تو ان کی پیمنٹ نہیں کر سکتا اور تو اپنے یعنی اپنے بارے میں سوچ اپنے بارے میں غور کر کے تو کہاں سے آئے اگر تو اپنے بارے میں غور کرے گا یقین ہے تو انہاں تک پہنچ جائے